بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد یہ تو بڑے ہو کر جب وہ باپ بنیں گے تو ان کے برے عقیدوں کا اثر کیا ہوگا ان کے بچوں پر بھی پڑے گا دیکھو اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو گناہ کبیرہ سے پاک رکھتا ہے پھر بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں آئے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لیں دنیا سے جا رہے تھے حضرت عبراہیم اور یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو بلا کر پوچھتے ہیں اے میرے بیٹو تم میرے بعد کس کی عبادت کروگے تو توہید بہت بڑا سرمایہ ہے آج نوجوانوں کے اندر عقیدے کا بگڑ بہت ہے لہذا نوجوانوں کی عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے آج ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے شوشل میڈیا کا غلط متعلق کر کے اور اسی طریقے سے وہ غلط تعلیم حاصل کر کے غلط دوستی کے وجہ سے اس کا عقیدہ بگڑ رہا ہے لہذا سورہ کحف کا ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ نوجوانوں کی عقیدے کی حفاظت کی جائے اس پر ہم توجہ دیں علماء فضلہ خطبہ واعزین حضرات اس موضوع پر توجہ دیں اور اس پر درست کا احتمام کریں اور نوجوانوں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ صحیح علماء سے جڑ کر اپنی عقیدے کو درست کریں اللہ تعالیٰ امت کے نوجوانوں کی عقیدے کی حفاظت فرمائیں آمین